سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کلاس ٹویلت اکاؤنٹنسی ہی نیس یاد ویڈیو کلاسس منسکاراو اسی آج پارٹنرشیپ اکاؤنٹنگ ہن اخ بیار ٹاپک ریٹائرمنٹ اور ڈیتھ آف پارٹنر ڈسکس ریٹائرمنٹ اور ڈیتھ آف پارٹنر شو ریکنسٹرکشن آف پارٹنرشیپ فربند ہن اخ کیس یاد منز اخ پارٹنر ریٹائر گسان شو یا اخ پارٹنر شو مران ام وقت کم اکاؤنٹنگ کمپلیکیشن ارائز لیسان اور تم اکاؤنٹنگ کمپلیکیشن ہن اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ کیا شو آسان سکاراو اسی یاد ویڈیو کلاسس منس دسکس سنجھ از ایک ٹاپک چھو ریٹائرمنٹ اور ڈیتھ آف پارٹنر کیا گو آتما انس کت پوچ ایسے سیکریفائسنگ ریشو یا نیو پروفیٹ شیرگ ریشو کلپلیٹ کران یا گیننگ ریشو کلپلیٹ کران اکاؤنٹنگ پرویمنز کم کمچھ ام وقت ارائز لیسان اور تم اکاؤنٹنگ پرویمنز کت پوچ ایسے دیل کران اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ کیا شو گوڈویل خداسان دیسٹریبیوشن آف ریزوروز اکیمولیت پروفیٹ شیرگ ریشو کت پوچ ایسے کران ام آلاو جزگر کاخ پارٹنر ریٹائر گو یا اخ پارٹنر گوز ریاؤ ایم سپارٹنر سن پیمنٹ یوس آسانچ ایم سن پیمنٹ کی پوچ ایسے کران اور ایم آلاو جزون ٹاپک ایڈجسمنٹ اف کے پیٹلز ایم شکے ایمپورٹنٹ ٹاپک ایم ایسے ریٹائرمنٹ اور ڈیتھ اپے پارٹنر سمنز ڈسکس کرو یا ڈسکس کریں چھو یا ایس کس ویڈیو لیکچر سمنز یا گوڑنی کس پارٹنر ریٹائرمنٹ اور ڈیتھ اپے پارٹنر کس یا گوڑنی کس ویڈیو پارٹنر سمنز یا گوڑنی کس ویڈیو پارٹنر سمنز کرو ایس آج کی ایمپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس اور دریمی اس ویڈیو کلاس سمنز کرو ایسی برگی ٹاپک ڈسکس ریٹائرمنٹ اور ڈیتھ اپے پارٹنر چھو اکس موک آسان یمکت آکھ پارٹنر ڈیسائیڈ کران چھو کہ باسا تھوکسو یا می ایج یوش یا سہت میون یوشش سچن میں اجازت دیوان وہ بزنس کنٹینیو کرنس کے اس لیے نیرم بنیم فرمیمز ایس گیڈ آکھ پارٹنر زند سلامت گشت فرم لیو کاری یا فرم لیو کاری یا فرم لیو کاری ویدھ ایس اون انٹینشن آکھ چھو ایس ونان کی پارٹنر ہسا گو ریٹائر پارٹنر ایس گیڈ ریٹائر گسان چھو ایس گیڈ چھو فرم ریکنسٹیوٹ پیوان کاری ایتس کالو چھ آسان ترین پارٹنر یا چورن پارٹنر درمیان ایگریمنٹ آکھ پارٹنر ایس گیڈ نیران چھو ایم ایس ایکس پارٹنر سی دی نیران کی وجہ سچ چھو تیلے پرون پارٹنرشپ ایگریمنٹ فٹان اور نو پارٹنرشپ ایگریمنٹ چھو کارون پی آوان یا نو پارٹنرشپ ایگریمنٹ چھو وجود اسماس یاوان ڈیت آف ای پارٹنروں کی اتائیزان تارلوک چھو ایز د نیم ایٹس سرف اینڈکیٹس کی کون سات مود تریو یا چورو پارٹنروں ماز آخ پارٹنر اچانا اور ایم سگیڈ دیہ ایم واقت کم اکاونٹنگ کمپلکیشنش ایرائز گسان یو سی دیہ تیرین مینٹ آف پارٹنرشپ چھو ایچ سات ریلیٹیڈ اور اید بارس ماز ڈیسکس کرن گاننگ کو یوز ایمپورٹنٹ پروبلم ایس ایرائز گسان چھو ایت تا تا ایم آ ڈیت آ آر ریٹائرمنٹ آف ای پارٹنر یا ایت تا تا ایم آف ریکنسٹرکشن آف پارٹنرشپ سچ یا آسان کاش چھو پروفت شیدنگ ریشو یوز آسان چھو سچ چینج گسان پارٹنر ایز گیڈ ریٹائر گسان چھو ایم س پارٹنر سے ریٹائر یا ایم س پارٹنر سے دیت کی وجہ سچ چھو پارٹنرشپ ایگریمنٹ اس پیٹ ایفیکٹ پیوان یوز ایمان پروون پروفت شیدنگ ریشو آسان چھو سچ ایش چینج پیوان کرن یا ٹاپکس ملچ چھو یہ کا تیار تھاویں کہ یوز پارٹنر نیران چھو ریٹائر گسان چھو یا ماران چھو ایم سچ ایس منان آوٹگوئنگ پارٹنر اور یہ آوٹگوئنگ پارٹنر چھو ہمیشہ سیکریفائز کران اور یم بکی ایت پارٹنر روزان چھو تیمین پارٹنر چھو ایسی وانان ریمیننگ پارٹنر اور ایم پارٹنر چھو ہمیشہ گین کران چینج ان پروفت شیرنگ ریشو ایت تایم آف ریٹائرمنٹ اور دیت آف پیفار ترس مز حکن دون ایمپورٹنٹ کسمن ہی سوال پرشت یا آخمز حکن ز ایمپورٹنٹ کیس آرائز پرشت آخ کی قوششنس مانشن کہیں گوینیت ایباوٹ کی یو ساسا پارٹنر نیر آنچ انسی نے شیرس کیا حشبت کارا کانچھ ایمپورٹنٹ یا سمجھن اس نے کہا یہ کی یو س پارٹنر ریٹائر گا سامچ ساپوز دیاروائر تھری پارٹنر اے بی سی سی ریٹائرس فرام دا فرم اور اس کے بااد اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں لکھا گیا ہے کہ سی کا جو پروفت شیرنگ ریشو تھا آؤٹ گوائنگ پارٹنر کا جو پروفت شیرنگ ریشو تھا وہ ریمینگ پارٹنرز میں سے کس نے کتنا لیا آخ دام کوششنس مانش چیئس یو آنچ کہ آخ دامہasu یہ چھنا آؤٹ گوائنگ پارٹنرز مانش پروفت شیرنگ ریشو سمجھ اس لیے چیز یہ کروانان کی یو ساسا آؤٹ گوائنگ پارٹنر सون شیر آنچ آؤٹ گوائنگ پارٹنر شیر حاسا چھے تیلے ریمیننگ پارٹنر برابر پروفت شیری ریشو سمس نیوان یعنی ایتیو ہوند ریمیننگ پروفت شیری ریشو گروہ جانچ ترچھت پروفت شیری ریشو سمس اچتم ہمیس آوٹگوئنگ پارٹنر سن شیر اکیور کرا مسال که طور پر اگر 3 is to 2 is to 1 پروفت شیری ریشو چھ سی گو رتیر سی سون اس 1 by 6 سی گو ریشو چھ اکیور رہم اس مانو کی ایسو چھ 3 is to 2 ریشو سمس اکیور کرا تیک ہے جو قوششنا سمجھ چھن کی ہنی کے آت کاس اس مانو چھ نیو پروفت شیری ریشو یا گینی ریشو کلپلیٹ کرون واریا آسان آسان تیک ہے جو اس پارٹنر نیبردرہ یعنی اس آوٹگوئنگ پارٹنر آسان چھ ایم سون شیر چھ سکرک کرون یعنی چٹون ایم پر اس بگی پروفت شیری ریشو روز that will be the new profit sharing ratio of the partners unless otherwise agreed upon it is always assumed that the remaining partner acquire the share of retiring partner in their old profit sharing ratio so as to share the future profits in the same ratio یہی بات جو ہم ابھی کہہ رہے تھے کہ اگر 3 is to 2 is to 1 profit sharing ratio ہے اور c retire ہو جاتا ہے تو c کا جو profit sharing ratio تھا جو 1 by 6 تھا اس کو ہم کاٹ لیں گے جو باقی profit sharing ratio رہا 3 is to 2 وہ profit sharing ratio رہے گا new profit sharing ratio between A and B اور اب گین کس نے کتنا کیا وہ بھی یہی profit sharing ratio ہے that is 3 is to 2 it is assumed that both new profit sharing ratio and gaining ratio will be the remaining partners old profit sharing ratio دوسرا case یہ ہو سکتا ہے کہ جو retiring partner ہے یا جو outgoing partner ہے اس کا profit sharing ratio remaining partners میں سے remaining partner اس partners نے کسی proportion میں لے لیا کہ مثال کے طور پر c retire ہو گیا اب c کا profit sharing ratio جو تھے وہ A and B نے 2 is to 1 ratio میں لیا تو ایسی صورت میں ہمیں gaining ratio calculate کرنا پڑتا ہے اور new profit sharing ratio calculate کرنے کی ضرورت پڑتی ہے یہاں پہ ہم نے ایک example لی ہے کہ مثال کے طور پر L, M and N are partners with profit ratio of 3 is to 2 is to 1 calculate the new profit sharing ratio if L retires and M dies یہ دو کیسز ہیں جن میں ہمیں profit sharing ratio calculate کرنا ہے L, M and N is partner انہوں پرون profit sharing ratio is 3 is to 2 is to 1 اشنو profit sharing ratio calculate کرنے اگر L مارانچ یا L retire گا سنچ یا M مارانچ now اس question میں آ کر آپ دیکھو گے اس کے بعد یہ کچھ بھی نہیں لکھا گیا ہے کہ یوں سا سا L retire گا سنچ یا یوں سا سا M مارانچ M's profit sharing ratio کیا آ چھو گا سن یا M's profit sharing ratio اس کو تا چھنیوان آت کیسز مزبون ہے کہ اس حسا حکل آسینی ساید no profit sharing ratio calculate کرد اگر کیس پسٹ اس نیمو آت منچ L retire گا سن یعنی L outgoing partner M and N remaining partner L son profit sharing ratio 3 by 6 Birkin home profit sharing ratio 2 by 6 and 1 by 6 یا تجھ سمپل کا ایلس profit sharing ratio ساٹھا ہوئے یعنی 3 ساٹھا ہوئے یہ برکی remaining rule that is 2 is to 1 that will be the new profit sharing ratio between M and N and exactly and exactly the 2 and 2 is to 1 will be the gaining ratio between the partners یعنی ہم یہ assume کرتے ہیں کہ جو remaining partners ہیں ان کا profit sharing ratio ان کا old profit sharing ratio رہے گا اور انہوں نے outgoing partner کا share اسی ratio میں acquire کر کیا جس ratio میں وہ اپنا profit share کر رہے if L retires the new ratio between M and N will be 2 is to 1 case 2 if M dies the new ratio between L and M will be the ratio that is 3 is to 1 تو ان دونوں case میں اگر کوئی مرتا ہے یا retire ہو جاتا ہے جب L retire ہو گیا تو 3 ہم نے کاٹا تو new ratio جو ہے وہ 2 is to 1 رہ گیا اب M مرتا ہے تو L and N between ہم نے N کا share جو ہے M کا share کاٹ لیا that is 2 تو remaining ratio جو رہ گیا that is 3 is to 1 تو ان کا gaining ratio 3 is to 1 رہے گا اور ان کا new profit sharing ratio 3 is to 1 ہی رہے گا ان دو case میں یہ اس وقت ہے جب outgoing partner کے share کے بارے میں ہمیں کچھ بھی نہیں لکھا گیا ہے کہ کون کتنا لیتا ہے یا اس کے share کا کیا ہوا اس میں کرتے ہیں کہ it has been taken by the remaining partners in their old profit sharing ratio اس میں simple outgoing partner کے share کو ہم سترا کرتے ہیں باکی جو ratio رہ گیا that will be the new profit sharing ratio between the remaining partners now the second important case is that when when the profit share of the outgoing partner has been acquired by the partners in some proportion for for example x y and z are partners sharing profit and losses equally z retires and his share is acquired by x and y ratio of 2 to 1 x y and z partner in profit sharing ratio equally that is 1 to 1 is their profit sharing ratio z retires and his share is acquired by x and y ratio of 2 to 1 z retire हो جاتا है profit sharing ratio x or y 2 1 ratio me acquire kia है i it is given that 1 by 3 has been taken by x and y in the ratio x and y in the ratio of 2 to 1 to 1 by 3 2 by 3 x and 1 by 3 y 1 here we try new profit sharing ratio calculate to calculation of new profit sharing ratio old ratio between x y and z is 1 1 1 1 1 z attires and share is acquired by x and y in 2 is to 1 this question is to that will make the note with us that they can understand the best so that x how gain is is 1 by 3 is 2 by gain 2 is to 1 ratio minus 2 by 3 and 1 by 3 2 by 3 has been taken by x and 1 by 3 has been taken by z 1 by 1 is the ratio of z is 1 by 3 2 by 3 x 2 by 9 has been taken by x now what is the ratio that has been taken by y so 1 by 3 z z ka ratio is 1 by 3 y nes 1 by 9 bana so is z k share 2 by 9 x leta and z share 1 by 9 y leta is 2 is is to 1 यहाँ पे भी दूनू partners ने gain किया 2 by 9 and 1 by 9 that is 2 is to 1 ratio इसके बाद अब हमें निकालना है x का new profit sharing ratio यहाँ पे आफको हम यह बात बताए important वो यह है कि new ratio जो होता है always special करान O's now 1 plus 3 1 by 3 plus 2 by 9 अब 2 by 9 है 9 तो 1 by 3 की base भी same करने के लिए हमने 3 को multiply किया है तो 1 has 1 multiplied by 3 is 3 and 3 multiplied by 3 is 9 3 1 3 3 3 is 9 3 by 9 9 plus 2 by 9 5 by 9 when base our same powers will be added that is 3 plus 2 divided by 9 that is 5 divided by 9 अब X का नया profit sharing ratio 5 9 है उस के बाद Y का new profit sharing ratio क्या है Y का new profit sharing ratio बनेगा his old profit sharing ratio plus his gaining ratio 1 by 3 plus 1 by 9 वो base same के बाद 3 by 9 plus 1 by 9 that is 4 by 9 तो partners का नया profit sharing ratio जो है 5 is to 4 बनेगा एने 5 by 9 is 4 by 9 that is 5 is to 4 this is the new profit sharing ratio new profit sharing ratio is always equal to old profit sharing ratio plus gaining ratio and gaining ratio is always equal to new ratio minus old ratio तो इस question में जो कि gaining ratio दिया गया था कि 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 रिशो में ये acquire करते हैं outgoing partner कर share that is 2 to 1 करेंगे now taking a question practical problem from your book it is question number 9 in the textbook of Vivasan P Q and R were partners with PSR of 5 to 3 to 2 PSR means profit sharing ratio R retired from the firm 3 by 4th of R's share was taken over by P and remaining by Q calculate the gaining and new profit sharing ratio important question exam 5 to 3 to 2 5 by 10 3 by 10 2 by 10 R retire R profit sharing ratio use 2 by 10 M 3 by 4 R B ki root Q P R sin profit sharing ratio 2 by 10 3 by 4 P and remaining root that has been taken by Q new gaining share 2 by 10 3 by 4 kitna hoa so go berabar 3 by 2 multiplied by the sush banan yya shabai sajji that is 6 by 10 6 by 40 to calculate karo go asan is kia hooga p nye kitana gain kiya and is kia nye profit sharing ratio kia hooga nye profit sharing ratio berabar hoota old profit sharing ratio plus gaining ratio joh bhi hamp ko bata old profit sharing ratio p ka thar 5 by 10 gain is nye kiya 6 by 40 ab basis hem same karen ke to 5 by 10 koo 5 10 ki base same karen ke liye 40 karen 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 to 5 will be multiplied 4 and 10 will be multiplied by 4 5 4 are 20 and 10 4 are 40 20 divided by 40 plus 6 divided by 40 that is 26 divided by 40 will be the new profit sharing ratio of p yya ham nye calculate kiya on the basis of new old profit sharing ratio plus gaining ratio then remaining share kitna raha ab p ka profit sharing ratio r profit sharing ratio 2 by 10 6 by 40 that has been taken by p remaining kya raha that we will calculate 2 by 10 minus 6 by 40 ab kitna raha that is 6 by 40 minus 4 by 40 base ham nye sam ki to 2 by 40 then 2 by 40 has been taken by r now we will calculate the new profit sharing ratio of r 10 ko 40 karne kye ham 4 multiply kare ghe to 4 3 is 12 divided by 10 4 is of 40 12 by 40 plus 2 by 20 by 40 is 12 plus 2 is called 14 divided by 40 it is 14 divided by 40 now the new profit sharing ratio between p and r will be 26 to 14 or 13 is to 7 now calculating the gaining ratio gaining ratio berabar new profit sharing ratio minus old profit sharing ratio p gain 6 by 40 that is doing the question which we have calculated and what gain 2 by 40 that is 6 to 2 or 3 to 1 to this important topic is to understand that is need to and you be practical question to you have to understand question is what you what is the question you are in topic related to you have to ask to ask you ask you now treatment of goodwill is the other part is the topic as one to discuss care change in profit sharing ratio اس مذکر یا ویلویشن اس ایڈمیشن آف پارٹنر ایس پورتاحت مذکر وہی ٹاپک اس ریپیٹ ہو جائیں گے اب تو روٹائرمنٹ اور دیتھ آف پارٹنر یہاں پہ بھی ٹریٹمنٹ ٹریٹمنٹ آف گوڈویل جو ہے وہ آلڈی آپ کو پتا ہے ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر فرمی مذکوڈویل آسان چپوئے that is to be written off and to be distributed among the old partners in their old profit sharing ratio یہ گولڈن جو رولز جو ہیں یہ گولڈن ٹریٹمنٹ جو ہم پہلے سے ڈسکس کر رہے ہیں وہی رول جو ہے اکاؤنٹنگ میں فالہ ہو جائے گا پارٹنرشپ میں گوڈویل کی لیے اور دوسری پارٹ دوسرا پارٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی گیننگ پارٹنر ہے وہ کمپنسیٹ کر رہی گا to the sacrificing partner the gaining partner will کمپنسیٹ the sacrificing partner in the ratio in which he gains the retiring partner or adhesive partner is sacrificing therefore will be compensated by the remaining partner in the ratio in which they acquire the share from outgoing partner جو outgoing partner چاہے وہ retirement کی وجہ سے ہے یا death کی وجہ سے ہے وہ sacrifice کرتے ہیں اس لئے جو remaining partner ہے وہ گینن کر رہے ہیں جس ratio میں وہ گینن کریں گے اسی ratio میں وہ goodwill بھی دیں گے in outgoing partners کو یہ treatment ہم نے already ڈسکس کیا ہے اس کے بعد the goodwill will be written off by distributing it among the partners in their old profit sharing ratio جو old goodwill ہے یہاں and the goodwill that is appearing in the balance sheet will be written off among the all partners جو outgoing partner ہے اس کے بھی اور جو remaining partner ہے اس کے بھی capital accounts ہم یہ goodwill write off کریں گے the treatment will be given through partners capital or current accounts as the case maybe it is important یہاں پہ جو کہ outgoing partner جو ہے یا remaining partner جو ہے وہ cash نہیں لائیں گے اس لئے goodwill کا treatment جو ہے that will be through capital or current accounts اگر capital account کے بارے میں دیا گیا ہے تو capital account ہے current account کے بارے میں دیا گیا ہو تو treatment جو ہے وہ current accounts throw ہوگا اب important چیز اس میں یہ ہے hidden goodwill ایک تو یہ بات ہے ہمیں ہمیں goodwill دی گئی تھی چھیک that is to be right written off دوسری ہمیں goodwill value کرنی ہے اگر goodwill value کرنی ہے تو اس کو ہم compensation کے لئے استعمال کرتے ہیں دو باتیں تیسری بات کی question میں آپ goodwill دی ہی نہیں گئی ہے تو اس کو ہم hidden goodwill کہتے ہیں adaptation میں ہم hidden goodwill کس طرح سے calculate کرتی تھے وہ آپ کو پتا ہے retirement اور death میں اگر آپ hidden goodwill نکال نہیں ہو تو اس سمپل برابر آسن کی اس کوتہ دارو یعنی total کوتہ دارو اس ایمیس outgoing partners آتما مجھو اس ایس کوتہ دیو جیمیس کی مثال کے طور پر اگر ایسی اگر total کرے ایمیس retiring partners یا outgoing partners سوری سمان چھ داس آس ری اور ایس ایمیس دیمان lump سم amount پندہ سم سم پندہ ایمیس پارتنر ایمیس چھے کران ایس گوڑویو ایس ایمیس lump سم amount payable over the amount which is actually due is گوڑویو example after making عادیس مان مان دیو ایمیس 1500 ایس تمام ایمیس ایمیس بیالان ایمیس میس گوڑوییو ایمیس گوڑویو ایمیس پروفیت اینکم ریزرو وی سوری ایمیس سوری که ایمیس پیمیت او کاریم پندہ ساس کمپنی کو آید ایس دیو ایمیس اللم سم poke ڈی了 ڈی了 مائنس ایم سن کیا اوش ایکچوال بنا یہ ایکسس دو تو اس گوڈویل کلپلیٹ کارنے آہمان شہ گیننگ پارٹنرز کپٹل اور کرنٹ اکاؤنٹ گا سنچ دیبیڈ یوں میں اس ریٹائرنگ پارٹنر یا دکیزر پارٹنر آسانچ تیم سن کپٹل اکاؤنٹ شہ کریڈٹ گا سن تیک ایجی گیننگ پارٹنرنش پہ وائنی دیوں اور گیننگ پارٹنر سن کپٹل اکاؤنٹ گا سن ڈے بیٹے ہوا دی question number 9 کو ہم نے repeat کیا ہے goodwill treatment آپ کو دکھانے کے لئے suppose جو question number 9 تھا اس میں آپ goodwill جو ہے balance sheet میں 10,000 روپیز تھی یعنی goodwill appearing in the balance sheet آپ نے ان کا balance sheet دیکھا asset side میں آپ نے دیکھا کہ نیچے دیا گیا ہے goodwill 10,000 روپیز ہے this is the goodwill that is appearing in the balance sheet اور اس وقت فرم نے goodwill value کی 20,000 these are two types of goodwill first goodwill appearing in the balance sheet it is known as old goodwill اس کا treatment simple ہے it has to be right off among the partners in their old profit sharing ratio جو بھی ان کا ہوگا آپ جو valued goodwill ہے اس میں ہمیں دیکھنا یہ ہے کون کتنا گین کرتا ہے جتنا sacrificing partner کا ratio ہے اتنی goodwill gaining partners کو دینی ہے اس ratio میں جس ratio میں وہ outgoing partner کا share acquire کرتے ہیں the old goodwill appearing in the balance sheet should be written off among the old partners in their old profit sharing ratio the journal entries in this respect can be as an under journal piece capital account debit کیونکہ یہ write off ہو جائے گا یہ expense بنے گے تو تمام partners کے capital account جو ہے وہ debit ہو جائیں گے piece capital account David 5000 یہ ہم نے 20,000 کو 10,000 کو distribute کیا ہے among the partners in their ratio that is 5 is to 3 is to 2 جو ان کا ratio تھا کیونکہ capital will be 3 کیونکہ capital account David 3000 and ours capital account David 2000 تو goodwill account تو یہاں پہ برابر ہو گا ہے narration ameliki being old goodwill written off یعنی 10 ساتھ جو ایسی profit sharing ratio maz برگری 3 is to 2 is to 1 ratio maz تاہیت یہ drab تیک ایسی partner اندین capital account and David تک ایسی goodwill write off گرا ایم پا تیس valued goodwill چونکہ valued goodwill چھو total فردنے ہنز ووساس آختم آرس شیئر زبائدہ یعنی آر شو پنی شیئر ماz پنی شیئر سوری sacrifice کران زبائدہ یعنی چھو آرس goodwill بنا چو آرس آر جو outgoing partner ہے اس کا total goodwill share جو ہے وہ 4000 بنتا ہے this 4000 will be gune by P and Q in the ratio in which they were gaining ہم نے ابھی بتایا آخ they were gaining in the ratio of 3 to 1 to that 3000 will be distributed in 3 to 1 ratio therefore P will pay 3000 and 4000 multiplied by 3 by 4 and Q will pay 4000 multiplied by 1 by 4 that is 1000 in ki general entry berni ki وہ a hai chyokhi P is studio to P is capital account debit Q is capital account debit or Sori cash transfer Rs capital account to Rs capital kis ratio we have distributed that is 3 to 1 so this accounting treatment we have done and I hope that you will easily and this is practice and you to practice as you will understand that it will be easy now after our treatment is the equivalent and reserves جو treatment accumulated profits and reserves کا ہم نے اب تک ڈسکس کیا ہے کہ ہم specific reserve کا کیا treatment کرتے ہیں general reserve کا کیا treatment کرتے ہیں accumulated profits کا کیا treatment ہوتا ہے یا losses کا کیا treatment ہوتا ہے یہ ہم نے change in profits chaining ratio میں اور admission of partner کے دوران ہم نے پڑھا ہے اس لئے ہم اس topic کو یہاں پھر سے ڈسکس نہیں کریں گے Revaluvation of assets and reassessment of liability میں جو ہم revaluvation account prepare کرتے ہیں وہ بھی ہم نے دو بار اب تک ڈسکس کیا ہے therefore ہم یہاں پہ اس کو skip کرتے ہیں اور چونکہ جو practical ہم question کریں گے تو اس میں ان کا treatment ہمیں کرنا ہے تو یہ پھر سے revise ہو ہی جائے گا لیکن پہلے چونکہ ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہے اس لئے ہم یہاں separate اس کو ڈسکس نہیں کریں گے now the important thing جو partner retire ہو جاتا ہے یا جو partner مر جاتا ہے چونکہ admission payment as current یعنی ورود نفرمیمز یہ partner کے ہیں اس لئے یہاں سن شیئر بنان ہوز یعنی ایم اس کیا دار ہو بھی اس میں یہ payment کتھ پوچھ اسی کرنا ہم سن پیمنٹ کیا بنا چھ یہ چھے اس ایمپوزیش ایمپوڈن چھے اس کلپلیٹ کارنی جو رت ایماؤنٹ اسٹینمنٹ آف ایماؤنٹ دو تو ریٹائرنگ پارٹنر اور دو تو ڈکیزڈ ریٹائرنگ پارٹنر یا ڈکیزڈ پارٹنر یا سا سنچھ ایمسون ایماؤنٹ کیا چھے بنان یعنی ایمس کو تا ایماؤنٹ دو چھے کتھ پوچھ اسکاوٹ لیٹ کارن یہ ہم یہاں پی سیکھیں گے دا ایماؤنٹ دو تو ریٹائرنگ پارٹنر اور دو دا لیگل ریپرزیڈٹیوز آف ایم ڈکیزڈ پارٹنر یا پی آپ کو یہ بات یاد رکنا ہے کہ ایمس پارٹنر ریٹائر گا چھے چھے پانس زندہ آسان اس لیے چھے ایمس پیران دو اور یوس پارٹنر گزران چھے 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 پانس زندہ آسان کہ اس لیے چھے ایمس ان لیگل ریپرزیڈٹیوز یا لیگل حیر ایماؤنچ ایمس کنچ اس پیوان دو پیمنٹ کرو اور ایمسون ایم پیمنٹ کیا چھے بنان ایچو سمپل کا ایمس پارٹنر سانس فرمی ماز ہو ایمس کیا دار ہو یعنی ایمس کیا چھے سایم فرمی ہم آپ ن کرتے ہیں ہم سن ارداء کی طائ lider اسالات کا ارداء یہ ہے ش에게 پیر ہے نج skillM之 designing اور تمام چیز جسے ج بچی منے ایسر بنائے اور اگر قد اے عالی ہم سشرات ción حال شد کو اس کا ناریه سب اپدے first capital share جو اس نے capital دیا تھا وہ اس کو واپس ملے گا اس کے بعد اس کے current account میں جو credit balance تھی اگر ان کا fixed capital account method تھا تو وہ بھی اس کو واپس ملے گا اس کے علاوہ share of goodwill جو آپ تک ہم نے calculate کیا فرم کی جو goodwill ہے وہ بھی اس کو ملے گی that will be paid by the gaining partners profit share after date of death or retirement یہ important چیز یہاں پہ ہے کہ death جو ہوتی ہے وہ کبھی بھی ہو سکتی ہے یعنی ہم نے سال جو ہے وہ شروع کیا وہ ہی کور ہے شروع اور منزباب گھرے smooth partner یعنی from the date of starting up to date of death جو profit share partner کا بنے گا that also will be given to the decent partner interest on capital اگر فرم پروائیڈ کرتی ہے interest on capital اس کو ملے گا up to date of death سیدری کا بھی ملے گا اور commission جو ہے وہ بھی اس کو پورا ملے گا up to his death اور up to his retirement date اور gain on account of revaluation اس چونکہ اچھو ایم وقت assets revalued تو liability races کری ایم کی وجہ سے اگر کان gain arise گو سوچتے موک شیئر چیمس ہوا تھا اور اگر ایم سوچتے کان loss arise گو سو شیئر چیمس دیون شیئر آف reserve funds یہ ابھی ہم نے بتایا the same is liable to the following accounts جو اپر ہم نے دسکس کی وہ امان سے جو اس ایمیس دیم جو اینے capital چاہیس ایمیس دیون current account is balanced تیر ایمس واپس شیئر آف goodwill تیر ایمس many profit sharing rates اور profit share تیر ایمس up to date of death from the starting date up to date of death interest on capital تیر ایمس سیلنی تیر ایمس commission تیر ایمس اور ایمس تیر ایمس گین اگر آف یہ تیر ایمس reserve funds تیر ایمس چاہے دنوائی reserve accumulated reserve یا میہا یہ general reserve یا specific reserve تیر ایمس لیکن ایمس شدیون اگر ورنش کافت اگر یسا ایمس current account is to debit balances یا ایمس فرمیدار current account وہ بھی جانے کے وقت اس کو pay کرنا ہے it is to be paid back by the partner share of goodwill to be written off جو already goodwill appear in the balance sheet وہ چونکہ ہم write off کرتے وہ بھی اس کا share جو بنے گا write off کرنے کے وجہ سے وہ بھی اس partner کو واپس دینا ہے اور share of last اگر ہو گیا کوئی revaluation کے وقت جو last ہو گیا وہ دینا ہے اور اس کا interest on drawing جو ہے اگر اس نے drawing کی ہے وہ بھی ہم اسے کاٹیں گے اور اگر interest on drawing ہم charge کرتے ہیں تو وہ بھی اسے up to date of death اس کی جو ہاں چونکہ profit بھی دیتے ہیں اگر آپ فرمی ہوتا ہے لاز گو اس کے وہ لاز ہو شیئر تشیب دیو تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں اس کو دینی ہے تو سٹیٹیٹمنٹ کہ ہمیں پریپیرین آہ پریپیرین آہ پریپیرین پارٹن اس کیا بنی اس کیا بنی ایم آنٹ ایچھائیس کالکریٹ کرنا کی ایم سو شیئر ایم سو کیا 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 اس فرمی من سنگی گوس واپس اور کیا کیا دائر یو فرمی تہم واپس جو ٹوٹل ایم آنٹ بنے گا that will be paid اب اس کا جو ہے اس کی ایک ایم پارٹن بات آپ کو یہاں پہ یاد رکھنی ہے کہ یہ جو ہم پیمنٹ کرنے والے ہیں یہ پیمنٹ ہم کس طرح سے کرتے ہیں اس پارٹنر ریٹائر گا سنچ یا اس پارٹنر ماران جو سنگی سنگی ڈیو بنی ایک پورچ اس کے لئے ایم پارٹن یہاں پہ آپ کو یاد رکھنا ہے پھر سے یہ بات ہم دھو رہے ہیں یہاں پہ اس ریٹائر پارٹنر آسان چھے چونکہ اس پارٹنر آسان اس لئے اس پیمنٹ گا سنگی اس ماران پارٹنر چھے اس پیمنٹ گا سنگی لیگل ہیر ان کے سام ریٹائر 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 پارٹنر آسان بات سمجھ نی ہی اگر 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 10 سال بنا چھے ہم نے 10 000 کا 10 000 دیا اس کو دوسری بات یہ سکتے ہے ہم 7000 پید in cash اور جو باقی اماؤ ریٹائر تو اس کا loan اکاؤنٹ ہمیں رہ گئے سمیلی اگر آپ بات جو ہے وہ مر جاتا ہے چونکہ اس کے legal ہائی ہوتے ہیں ہمیں کمپنی میں ایک نیا اکاؤنٹ کرنا پڑتا ہے اس کے لیے ڈکیز پارٹنر کے لیے تو اس کا نام ہم دیتے ہیں پارٹنر اکاؤنٹ تو اس کے اماؤنٹ دیو بنا چھ ایمیس پارٹنر دیتے دیتے پارٹنر تمہوں سو اماؤنٹ سو اس لیے لاشت پر کران امین اکاؤنٹ اکاؤنٹ یعنی اگر پارٹنر باران چھو چونکہ پر زندہ آسان کہ امیس ایمیس اماؤنٹ دیو آسان چھو سو چھو اسے لاشت سپیٹ ٹران سفر کران نئی اکاؤنٹ یعنی اکاؤنٹ 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 اور تم پچ اس پییمنٹ کران اگر پھول پییمنٹ کران ختم اگر پھول کی پییمنٹ کران چھو سو چھو کران اکاؤنٹ اکاؤنٹ سو ٹران سفر اگر اگری می ترم ڈش دی گئی ہیں تو انہی ڈش 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 کے حساب سے ہم چلیں گے لیکن اگر کبھی گمار کیا ہوتا ہے کہ nes is silent about کہ کس طرح سے ہم سیٹلمنٹ کریں گے ایکاونٹس کی جو ایکاونٹس کی سیٹلمنٹ ہم کس طرح سے کریں گے تو اس کے لئے پارٹرشپ ایکٹ کا سیکشن 31 اپلائی ہوتا ہے فارٹرشپ ایکٹ 1932 کا سیکشن 31 اپلائی ہو جاتا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایکاونٹس کی ریٹائرنگ پارٹر اور لیکن ریپرزیٹیوز اپ ڈیکیزر پارٹر اور اٹیٹل جو ایماؤنٹ رہ گیا ہے یعنی یہ ایماؤنٹس دار ہوئی میں آچھا زہ تریک کہ یہاں کے 19% حساب انٹرسٹ ٹھیک ٹھیک فران دیٹ آف ریٹائرمنٹ تیل دیو میڈ یعنی ہم نے ایک پارٹر کا 10,000 پورا بنتا تھا اس کو ہم نے 5,000 دیا 5,000 جو ہے تو اس میں ہم یہاں جو پورا ایماؤنٹ جو تھا تو دو طریقے ہیں کہ اس تھا وہ یہاں کوئی ایماؤنٹ آئیتی تھا یا آچھ پیٹر آٹو ہوئی 6% حساب انٹرسٹ یہ انٹرسٹ کے سٹار یہ انٹرسٹ کے سٹار یہ انٹرسٹ پیٹر ریٹائر گو نہ فر یا مود تو تاہی ہوتا ہی پیمنٹ گئی یعنی اگر آج بندہ مرا تو اگر اس پیمنٹ سال کے آخر پہ ہوا تو آج سے لے کے سال کے آخر تک ان کو 6% کے حساب انٹرسٹ دینا ہے یا یہ دوسرا اپشن یہ لے سکتے ہیں کہ یہ اپشن دونوں کے لئے ہے ریٹائرنگ پارٹر کے لئے بھی ہے اور ڈکیز ایکزکیٹر کے لئے بھی یہ ہی ہے کہ آ fire checked mmm ڈکیز ڈکیز ڈکیش ڈکیز ریٹائرمنٹ اور ڈیتھ کا کنسپٹ کلیر ہو جائے گا کہ کس طرح سے ہم اکاؤنٹس پریپیر کرتے ہیں ریٹائرمنٹ اور ڈیتھ آف اپنٹر کوششن یہاں پہ ہم نے آپ کی ٹیکسٹ بک کر لیا ہے انکر یعنی اے نشاند یعنی این 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 سمیتہ یعنی ایس اپنٹر شیرین فروفٹس اور لسس اندر ریشو آف 2 is to 1 is to 1 دیر بیلنسیت آن 31st دیسمبر 2014 was as under liability creditors 6000 bills payable 4000 workman's compensation fund 4000 capitals are انکر 12000 نشاند کا capital 6000 تھا اور سمیت کا capital جو ہے 6000 ہے تو totally 24000 بنتا ہے total of the balance sheet on liability side is 38000 assets میں ہمیں دیا گیا ہے کہ cash ہمارا 6000 تھا bank 2000 تھا debtor 12000 تھے stock 6000 تھا investment 10,000 اور پرانی goodwill جو ہے that is goodwill appearing in the balance sheet is 2000 یہ balance sheet کے دو سائیڈ ہیں ہمیں تو دونوں سائیڈ میں 38000 کا total ہے this is the balance sheet کے اوناد فرم that is انکر نشاند اور سمیت now it is said that سمیت رٹائر is on the same date the following address is where I agreed upon 31st دیسمبر کو سمیت رٹائر ہو جاتا ہے adjustment ہم نے یہ کی ہے کہ سمیت کو ہم lump sum amount 8,875 ڈا pay کریں گے کہ سمیت اس یوتا ایم آوٹ ڈیو گا سانچو سنکی بل کیمیش اس ایک ایم آوٹ lump sum amount ڈیوان 800 ڈیوان اما لاؤ پانچ ساس in cash and the balance will be transportation loan account یعنی اس 8,875 کا جو ہم نے lump sum amount اس کو pay کیا ہے اس میں ہم اس کو 5,000 cash دیں گے اور جو باقی رہا that is 3,875 یہ سمیت کا loan account ہمارے پاس رہیں گا ایڈیسمنٹ ہم نے کہا کہ مارکٹ بھی لیا ابھی انویسمنٹ is 9500 انویسمنٹ کا ویلیو جو تھا that was 10000 یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا ویلیو جو ہے وہ 9500 رہے گا ورک مینس کمپنسیشن فنڈ چونکہ 4000 تھا اس میں کلیم یہ ریزر ہو ہیں ہم اس کو ڈسٹریبوٹ کرتے ہیں کر سکتے ہیں رمیننگ آدھا کلیم یعنی یو تا کلیم چھ تے وہ رہے کی برگیرو دائیسٹو بی workbaques compensation fund f4 claim ch Everest workbactions compensation fund is 2X goodwill is not appearing goodwill is not to appear in the new firm on a goodwill have не raktن ہی نہیں ہے therefore the goodwill that is appearing in the balance sheet is to be returned now یہ question میں धی prepare evaluation account partners capital account to record the ABO and prepare the balance sheet آپ بڑی دیان سے پڑھئے اور پھر ہم اسے سالو کرنے کی خوشش کریں گے ہمیں پہلے نیا پروفٹ شیئرنگ ریشو کلکلیٹ کرنا ہے دوسری کہ جو ریمیننگ پارٹنر رہی ہیں وہ آوڈگوئنگ پارٹنر کا شیئر جو ہے وہ کس طرح سے ایکیور کرتے ہیں دو بات ہیں اس کے بعد ہمیں ریویلیویشن ایکاؤنٹ پریپیر کرنا ہے چونکہ ایسٹ میں ایسٹ یا لائیبیلٹیز میں ہمیں دیکھنی ہے ایسٹس کو ہم نے ریویلیو اور لائیبیلٹیز کو ہم نے ریسیسمنٹ کرنا ہے تیسری بات چوتھی بات جو ہے ہمیں گوڑویل دیکھنی ہے گوڑویل کا ٹریٹمنٹ ہمیں دیکھنا ہے گوڑویل ایک تو دی گئی ہے that is گوڑویل اپیرنگ اب دوسری جو ایمپورٹن گوڑویل تھی that is value اور گوڑویل وہ کوششن میں نہیں دی گئی ہے اب بچہ یہاں سے یہ گلتی کر سکتا ہے جو کہ بیلانشیٹس میں چھن گوڑویل دیت کی ہیں اس لیے کار ہوئے سکیپ لیکن it is incorrect بلکل یہ گلت بات ہے کہ گوڑویل چھن سکیپ کریں اگر گوڑویل اپیر اندہ بیلانشیٹ چھن کی ہیں کہ بیلانشیٹس میں چھین گوڑویل دیت کی یہ ہے کار ہوئے سکیپ کریں گوڑویل نہیں ہے تو ہم رائیٹ آف نہیں کریں گے لیکن کمپنسیشن جو کرنا ہے that is important compensation کے بغیر question جو ہے وہ غلط ہے جو جو outgoing partner ہے اس کو compensate کرنا ہے compensate جو ہوگا وہ گوڑویل کے فارم میں ہوگا اس لیے گوڑویل یہاں پہ calculate کرنی ہے تو اس question میں اگر آپ دیکھیں گے تو گوڑویل hidden ہے وہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ hidden گوڑویل کس طرح سے calculate کرتے ہیں کہ ہم نے ایک lump sum amount pay کیا ہے اب ہم دیکھیں گے کہ اس کا actual amount کیا بنتا تھا اگر lump sum amount زیادہ ہے actual amount سے تو وہ جو access payment ہوئی ہے that will be the good اس کے بعد ہم capital partners capital account بنائیں گے اور bear ownership ہم بنائیں گے the first we will calculate the new ratio and gaining ratio انکور نشانت and submit ان کا profit sharing ratio 2 is to 1 is to 1 تھا چونکہ submit retire ہو جاتا ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں دیا گیا کس کے share کا کیا ہو جائے گا we will strike the one then submit retires the new profit sharing ratio between A and V1 will be their old profit sharing ratio that is 2 is to 1 یہ simple سی بات ہے جو ہم نے آپ کو بتائی ہے اور یہی ratio جو ہے ان کا gaining ratio بھی بن گیا جو ہم نے already آپ کو بتایا تھا کہ جو partner retire ہو جاتا ہے اگر اس کے share کے بارے میں اور کچھ نہیں بتایا گیا ہے تو جو remaining partner ہے ان کا profit sharing ratio will be the rest ratio and the old new gaining ratio will be the old profit sharing ratio انکور نشانت and submit 2 is to 1 is to 1 submit کو ہم نے کاٹ لیا that is 1 تو باقی جو ratio رہ گیا that is 2 is to 1 2 is to 1 will be the new profit sharing ratio as well as the gaining ratio between the partners now in the books of AN and S پہلی یہ جو firm تھی وہ انکور نشانت اور submit کی تھی اس میں ہم revaluation بنائیں گے تو revaluation account میں آپ کو ایک ہی term دیکھ لی ہے باقی assets اور liabilities کے بارے میں کچھ نہیں لکھا ہے تو revaluation ایک term ہوئی ہے that is investment اس میں یہ کہا ہے اس میں decrease 500 کا ہو گیا ہے کہ investment کا value 10,000 تھا اب یہ 9,500 ہے تو it is decrease تو decrease in investment revaluation account کے debit side میں آئے گا 500 ہم نے لکھا ہے تو یہ 500 جو ہے یہ loss ہو گیا ہے it is to be distributed number of partners in their old profit sharing ratio تو by partners kept a revaluation loss ہم نے distribute کیا ہے 500 in the ratio of 2 by 4 2 is to 1 is to 1 ratio 2 by 4 1 by 4 and 1 by 4 تو die so 150 جو ہے یہ loss ہوا ہے that will be debited to the partners capital account اس کے بعد ہم partner کا capital account بنائیں گے in the books of ANS first یہاں دو side ہیں partner capital account david side میں ہم نے ANS لکھا ہے partners capital account particulars amount of A amount of N and amount of سمیت یہ ہے ankit نشانت سمیت credit side میں ہم نے لکھا ہے particular amit ankur نشانت سمیت تو پہلے ہم لکھیں گے credit side میں buy balance brought down کی ان کی پرانی balance کیا تھی یہ balance sheet میں دی گئی ہے 12,000 6,000 600 6,000 ان کی پرانی balance تھی اس کے بعد جو بھی adjustment اب بھائی WC فن جو ہم نے یہ پہ لکھا ہے چونکہ اس balance sheet سم سور ساس now اس کی claim 2000 ہو گئی ہے جو رہ گیا ہے that is to be distributed that is 2000 that will be distributed among the partners in the ratio of 2 is to 1 is to 1 تو 2000 کو جب ہم 2 is to 1 is to 1 میں distribute کیا ہے تو انکت 1000 نشان کا 500 اور سمیت کا 500 بنتا ہے اس کے بعد ہم نے revaluation account prepare کیا تو revaluation account جو ہے اس میں loss ہو گئی ہے that loss will be debited to the part of capital account تو ہم نے debit side میں لکھا to revaluation account that is loss جو ابھی distribute کیا تھا 200 120 اور 120 اس کے بعد ہم balance sheet پہ پھر نظر دوڑائیں گے تو ہم asset side میں goodwill have دیکھ نہیں ہے تو اس goodwill کو write off کرتے ہیں تو وہ distribute ہو جائے گی in their old profit sharing ratio تو ہم نے لکھا goodwill account 2000 goodwill 1,500 and 500 آ جائے گا اس کے بعد ایک اور item ہمیں لینا ہے وہ goodwill جو valued goodwill جو وہ ہمیں یہاں calculate کرنی ہے تو باقی جو items ابھی balance sheet میں capital account میں دی گئی ہیں ان کی طرف دیان ابھی تھوڑا سبر کریں تو ہمیں یہاں پہ پہلے یہ calculate کرنا ہے کہ جو goodwill partner کو دی گئی ہے وہ کتنی ہے now we will calculate calculation of hidden goodwill and amount due to submit on his retirement اس کا کتنا بنتا کتنا یم ساید اس گئی ساید ساید سویت سویت چانچ اچ شساس پانس ساید شساس پانس آخ چیمی شساس کپ 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 کمت بانس بانس وردیم چیم کم 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 پانس ساید یعنی excess amount to be treated as hidden module this will be pay by an in their gaining ratio that is 2 to 1 to a کتنا دے گا that is 3000 2 by 3 that is 2000 or b an joh hai woh dے 3000 by 1 by 3 that is 1000 ab چونکہ a کو دی na hai is li a joh hai capital account debit ho jay gah l kyun ho jay gah ti k k k dya hai to ha d debit side me li to s capital account to s capital account goodwill ke baad to ha n k account 1000 s k chod dya hai chun k y payment decrease ho jay from the capital accounts of the partners of the gaining partners or remaining partners to un capital account k debit k jay jy jy k calculate k jy have k k k credit ho jay gah to s k 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 ساری ٹریٹمنٹ دیکھیں اب کیا ہے اب اس کا ٹوٹل آپ کروگے تو اس کا جب آپ ٹوٹل کرتے ہو تو اس کا ڈیوٹ سائیڈ میں 9500 بنتا ہے تو 125 اور 500 لیس کرنے کے بعد اس کا ایماؤنٹ جو بنتا تھا وہ 8,875 رہ گیا اب اس 8,875 میں ہم اس کو کیش میں دیتے ہیں 5000 جو بھی ہم نے بتایا تو ہم نے یہاں پہ لکھا ہے to cash 5000 باقی جو رہ گیا ہے that is 3875 اس کو ہم نے اس کا لون ایکاونٹ تو یہ اس کی وجہ سے جو آپ یہاں پہ دیکھو گے کہ اس جو ہے وہ ریٹائر ہو گیا اس کی بیلنس کری فاروڈ نہیں ہو گئی چونکہ آپ پارٹر رہا ہی نہیں تو ہم نے اس کی بیلنس کو ختم کرنے کے کوشش کی ہے امسوس روزان اگر ساس اگر ساتھ پانچ ساتھ ناکت بلکی یہ روز دیتھو اس بیلنس کے بلکی دیتھو بلکی یہ پارٹر آتھ مزرور دینے ریمیننگ پارٹر that is انکت نشان تو ان کی بیلنس ہم نے کی ہے تو اس میں جو امپورٹن چیز آپ کو یاد یہ رکھنی ہے وہ یہ ہے کی کس طرح سے ہم نے ہیڈن گوڑویل کلکلیٹ کی ہے اور ہیڈن گوڑویل کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ہم نے کس طرح سے کیا ہے تو یہاں پہ چونکہ پیمٹ جو ہونی تھی گوڑویل کی وہ تھو کیپٹل ایکاونٹ ہونی تھی سو اس کیپٹل ایکاونٹ تھوک آئے اس لئے یم پارٹنر دیمان چھتی ہون کیپٹل ایکاونٹ کی اس ڈیبیٹ اور یم پارٹنر رٹان چھتی ہون ایک کیپٹل ایکاونٹ کی اس کریٹ یاد اچھاک ایمپورٹن چیز ہے یہاں تھا ہوں کیس گر اس آہت ٹرانزکشن نیریش جنرل انٹری بنا ہو اس لکھو ایس کیپٹل ایکاونٹ ایک کیپٹل ایکاونٹ ڈیبیٹ ٹو اس لکھو ایک ایک دیکھو گی اے اور آن کا کریٹل ایکاونٹ دیبیٹ ہو جاتا ہے بگا سو یہاں پہ ہم نے آن کے آن کے ایک ایکاونٹ ہم نے لکھا لکھا ہم نے اپوز ایکاونٹ ایس کا ایکاونٹ کریٹ ہو گیا ہے ہم نے اس لکھایڈتہ با اس چیز ایکاونٹ کیپٹل تو یہاں پہ یہ بالاپ کو اس کے بعد ہم بالانشیٹ بنائیں گے تو بالانشیٹ اب چونکہ دو ہی پارٹنر رہے ہیں ان کا بالانشیٹ بن گیا جو پارٹنر گیا ہے اب وہ فرم کا سستہ نہیں ہے تو بالانشیٹ اب فرم جو ہے وہ نئی بنے گی اس لئے ہم نے لکھا ہے تو کریٹیٹرز گیون تھے اس میں چیز نہیں ہوئی تھی اس میں بھی چیز نہیں ہوئی ہے مرک بینس کمپنسیشن فنڈ اس میں کلیٹ دو تھازن جو تھی وہ ہم نے رکھی ہے باقی جو دو ہزار ہیں وہ ہم نے ڈسٹریبورٹ کیے تھے تو یہاں پہ ہم نے ورک بینس کمپنسیشن فنڈ ٹو تھازنڈ کا لکھا ہے اس کے بعد سمیت کا لون اب رہ گیا ہے وہ ہمارے لائیبیلٹی ہیں تو وہ تھری تھازن ایٹھ ہنڈر سیونٹی فائی ہم نے دکھایا ہے یہاں پہ اس کے بعد جو کیپٹل بیلنس رہی تھی کیپٹل ایک آنٹس میں ریبینک پارٹنرز کی نائن تھازن سیونٹن فیوٹی آنکیت نشانت کا فور تھازن ایٹھ ہنڈر سیونٹی فائی ٹوٹل کرنے کے بیاد یہ تھری تھرٹی تھازن فائی ایڈر بلتا ہے سیمیلا جب ہم کیش آکاؤنٹ میں دیکھیں گے تو کیش آکاؤنٹ میں پرانی بیل موجود تھی وہ سکس تھازنڈ تھی اس میں ہم نے پیمنٹ کیا تھا کیا ہے سمیت کو بائی کیش آف فائی تھازنڈ ہے جو ہماری پرانی بیلنس شیٹ میں تھا that is 6,000 انویسمنٹ میں چہہ جائی ہے کہ یہ پرانی بیلنس شیٹ میں 10,000 تھا اب یہاں پہ یہ جوہی کس کا ڈکریز ہوا ہے 500 تو ہم نے اس کو نئے ویلیو پہ ریکارڈ کیا ہے اور کرنا بھی ہے تو ٹوٹل یہ دونوں سائلوں میں 30,500 ہے آپ کا پیسٹن اس پہ ڈیبینڈ کرتا ہے کہ یہ صحیح ہوا ہے کہ غلط ہوا ہے کہ نیا جو بیلنس شیٹہ بناؤ گے that should be equal on both sides تو یہ important question جو important topic ہم نے یہاں پہ discuss کیا وہ ہم نے لے گیا اب یہ ہم نے retirement کا case discuss کیا اب death میں کیا کرتے ہیں death میں آپ simple یہاں پہ یہ یاد رکھو کہ difference between death and these things is retirement is that only is that کہ یہاں پہ آپ نے cash میں جو payment کی یا loan میں جو آپ نے transfer کیا یہ payment اور یہ جو loan transfer جو آپ نے کی وہ آپ یہاں نہیں کرتے ہو بلکہ آپ simply جو یہ 8,875 amount pay کیا تھا آپ نے یہ یہاں پہ transfer کروگے to SS executor's account it is only یاد 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 ایک پھر وانو اس کا use 500 300 800 500 500 500 500 800 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 500 500 800 800 500 500 500 500 500 this is the only difference between preparing capital account in case of death and in case of retirement so death we capital account we transfer to the executor's account and retirement we have transfer here payment ہمیں پڑھنا ہے اور تھوڑا ہم اس میں اور practical problems سالو کرنے کی کوشش کریں گے یہاں تک جو بھی ہم نے آپ کو بتایا یہ آگلے آنے والے topic کے لئے important ہے کہ پہلے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے تو retirement کو سمجھنا یا death کو سمجھنے سے پہلے آپ کو admission کا سمجھ ہونا چاہیے admission کا سمجھ ہونے سے پہلے آپ کو change and profit change ratio کا سمجھ ہونا چاہیے اور اس سے پہلے آپ کو partnership کی جو ہم نے بتائی partnership accounting اس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے اس لئے it is important کہ آپ تمام topics کو لگاتار پڑھیں اور ان کو ایک لائن میں پڑھیں کہ آپ کو اچھی طرح سے partnership accounting کے بارے میں پتا ہونا چاہیے جو practical problems وہاں ہیں وہ اچھی طرح سے آپ کو آنی چاہیے اس کے بعد آپ change and profit sharing ratio اور admission اور retirement or death کا topic پڑھ سکتے ہو تو امیر ہے کہ آپ کا جو ہے سمجھ اچھی طرح سے گزر رہا ہو اور جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ بھی آ رہا ہوگا اور اگر کہیں بھی improvement کرنے کی ضرورت ہو تو آپ ہمیں text کر سکتے ہیں آپ ہمیں contact بھی کر سکتے ہیں باقی آج کے لئے اتنا کافی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ